مگتوں کی خیر ہو یا رب در فرید کے مگتوں کی خیر ہو ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو خواجہ موین و دین نے دیکھا تو یہ کہا خواجہ موین و دین نے دیکھا تو یہ کہا اے بخت یار تیرے اے بخت یار تیرے مریدوں کی خیر ہو یا رب در فرید کے مگتوں کی خیر ہو ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو خواجہ نظام و دین اور صابر علیہ و دین خواجہ نظام و دین اور صابر علیہ و دین گنجے شکر کے شیر ہیں گنجے شکر کے شیر ہیں شیروں کی خیر ہو گنجے شکر کے شیر ہیں شیروں کی خیر ہو یہ عشق یہ جنون کسی کو بھی نہیں ملا آبِ بزو کو آنکھ دی آبِ بزو کو آنکھ دی چشموں کی خیر ہو یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو مجھ سے ہزاروں سگے ہیں تیرے نام پہ فیدا مجھ سے ہزاروں سگے ہیں تیرے نام پہ فیدا تیرے فریدی تیرے فقیروں کی خیر ہو یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو منگتا ہے تو فرید کا منگتا تیرے فریدی تیرے فرید کے منگتوں کی خیر ہو ان کے دیار پاک کے رستوں کی خیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وسیم وسیم منقبت درشان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے یا رب در فرید کے منگتوں کی خیر ہو یقینا ہر شخص اپنی حاضی لے کر اپنی محبت لے کر در بابا فرید پر حاضر ہے نہ جانے کس کی حاضری قبول ہے نہ جانے کس کا جذبہ قبول ہے نہ جانے کس کے آنسو اس بارگاہ میں قبول ہو جائیں آپ اگر اس سہنیں مزار کی طرف جائیں ایک طرف مسجد ایک طرف مزار شریف تو وہ جو ایک سہن ہے اس میں بیٹھ کر یا مسجد میں جو عبادت کرنے کا جو لطف آتا ہے یقین کریں ایسا منظر ہوتا ہے کہ جو قابل دید ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رہتا ہے اگر نہیں گئے آج تک آپ تو ضرور ایک بار میرے گزارش پر تشریف لے جائیں اور بابا صاحب کی خدمت پر سلام پیش کریں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں عظمت کیا فرمائے گا بابا فریدون مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہوں یا دیگر اہل اللہ ہوں مختلف القابات کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں اور بابا فرید کے جو دو القاب ہیں وہ بہت زیادہ معروف ہیں ایک تو زہد الانبیاء دوسرے گنج شکر میں چاہتا ہوں اس پر کچھ اس کی وجہ تسمیہ اور اس کے جو پس منظر ہے اس پر کچھ رہتا ہے اس پر جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کا کوئی نہ کوئی لقب کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہی ہے ہر اہل اللہ کی زندگی میں ہمیں کوئی چیز ایسی نمائنہ ذر آتی ہے جس کی بنا پر ان کے متقدین یا ان کے معاثرین انہیں جو ہے وہ کسی لقب سے ملقب کرتے ہیں بعض اوقات باد والے بھی کوئی لقب دیتے ہیں باب فریدون گنج شکر رحمت اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا جو زہد و تقوی تھا وہ اتنا بلندی پر فائز تھا کہ آپ کے زہد و تقوی کو دیکھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی یاد تعدہ ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ کا جو یہ ٹائٹل ہے جو لقب آپ کے لئے استعمال ہوتا ہے زہد الانبیاء کی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا اگر زہد دیکھنا ہو وہ آپ نے ابتداء میں جو آیت پڑھی ایمان والے اور تقوی والے انہوں نے عملی طور پر ثبوت دیا کہ ایمان اور تقوی کے وہ جامع بنے ہیں تو ایسا انہوں نے خالق کے ساتھ بھی ان کا تعلق مضبوط اور خلقِ خدا کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہے آپ یہ دیکھیں کہ خلقِ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو کہ ان کی دنیا سے بے رغبتی ایسی ہے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے خلقِ خدا کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لئے کر رہے ہیں وہ ہے نا حت کم ولت دل یار ولت روبکار دل بیار یعنی وہ اگر خلقِ خدا کے ساتھ بھی جو تعلق استوار کرتے ہیں تو وہ بھی وجہ اللہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں دل ان کا اللہ کی یاد میں ہر وقت مغن ہوتا ہے دل ان کا اللہ کی یاد میں شاداں فرہاں مسرور ہوتا ہے ظاہری توجہ ان کی خلقِ خدا کی طرف ہوتی ہے اس وقت بھی وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ فلان بندہ ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کس کا بندہ ہے اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کے کام آتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی مدد کرتے ہیں یعنی اپنے خالق کو فراموش نہیں کرتے تو دنیا سے ان کی بے رغبت ہی ایسی تھی کہ دنیاوی مال و مطا انہوں نے جمع نہیں کیا جو کچھ آتا تھا وہ وہ خرچ کر دیا کرتے تھے خود جو ہے وہ دنیاوی مال و مطا سے اسباب سے تأیوشات سے لگزری سے دور رہتے تھے بقدرِ ضرورت مطلب ان کا لائف اسٹائل جو تھا روائل نہیں تھا جو کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ روائل فیملیز نظر آتی ہیں یہ جو نظر آتا ہے جو لوگ حیران ہوتے ہیں لوگ رش کرتے ہیں کہ ایسی ہماری بھی زندگی ہو جائے لیکن مقام مرتبہ مقام مرتبہ آپ دیکھیں ان کا فقر والا تھا اور فقر فقر اختیاری تھا یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں وہ کر نہیں سکتے تھے لاکھوں لوگ اس وقت بھی ان کے عقیدت مند تھے لاکھوں لوگ ان سے وابستہ تھے اور وہ اپنا سب کچھ نچاور کرنے کو تیار تھے اور لوگ نظر آنے پیش بھی کرتے تھے لیکن وہی وہ لا تمعا لا منعا لا جمعا تمعا نہیں منعا نہیں جمعا نہیں اس بات کی لالچ نہیں کہ کوئی کچھ دے اور کوئی اگر صدقے دل سے دے تو اس کا دل رکھنے کے لیے لے لے لیکن لینے کے بعد پھر جمعا نہ کرے بلکہ اسے خلق خدا میں بانٹ دے تقسیم کر دے خود بھی بقدر ضرورت استعمال کر لے اور خلق خدا کی بھی خدمت کرے تو بابا فریدین مسعود گنجے شکر راہیم اللہ کا انداز تو یہی تھا تو زہد و تقوی ان کا ایسا تھا دنیا کے آسائش سے تیوشات سے لگزری سے دور تھے عبادت ریاضت اور جو ان کا اوڑنا بچھونا ہے بس وہ عبادت اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بس یہی دو چیزیں ہیں اور پھر جو ہے وہ عشق اور عشق تو ایسا وہ جو اقبال نے کہا نا آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق شاخ گل میں جس طرح باد سہرگاہی کا نم کبھی اگر آپ سبح سبح کے وقت جو ہے وہ جائیں باغ کے اندر اور باغ میں جو ہے باد سبح چل رہی ہو نسیم جو ہے مشرق سے جو ہوا آتی ہے سبح سبح تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں پھول جو ہے کلی کھل کے پھول بنتی ہے تو اس وقت اگر آپ شاخ دیکھیں پھول کی تو اس شاخ کے اندر جو ہے وہ شبنم کے کترے جو ہے اتنے زیادہ ہوتے ہیں بلکل وہ نم ہوتی ہے پوری شاخ کے اندر جو ہے وہ نمی آئی ہوتی ہے ہاتھ لگائیں پتہ چلتا ہے ساری تر ہوتی ہے گیلی تو اب یہ دیکھیں اقبال نے کیسی تشبیح دی ہے اقبال کہتا ہے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق شاخ گل میں جس طرح باد سہرگاہی کا نم جیسے پھول کی شاخ کے اندر جو صبح کی ہوا ہے اس کا نم جو ہے اس کی نمی اندر آ جاتی ہے اور پوری شاخ وہ تر ہو جاتی ہے آگے پھول کھلا رکھا ہوتا ہے تو ایسی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے عشق حقیقی کا گرفتار ہوتا ہے وارفتہ ہوتا ہے کشتہ عشق الہی ہوتا ہے تو اس کا بھی ریشے ریشے میں اسی طرح عشق جو ہے وہ سما جاتا ہے جیسے شاخ گل میں سمایا ہو اور جو اس کا قلب ہے اس کے قلب کا پھول کھلا ہوتا ہے وہ شادہ فرہاں ہیں وہ اپنے حال پہ راضی ہوتا ہے کبھی شکوہ اس کی دبان پہ نہیں آتا آدمی کو ظاہری طور پر تنگی تھوڑی سی تنگی آ جائے تو بندہ شکوہ شکایت کا مدارہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اللہ والے یہ بابا فرید یہ ظاہری طور پر تنگی ہے قلت ہے اس کے بوجود ہے وہ شادہ ہیں فرہاں ہیں مسرور ہیں یعنی فقر ان کا فقر اختیاری ہے ان کا جو زہد ہے وہ اختیاری زہد ہے اور وہ زہد نام و نمود کے لیے نہیں ہے وہ زہد لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے وہ زہد اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے اور وہ زہد اپنے مریدوں اور موتاکدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے کہ تم نے بھی اس طرح رہنا ہے تو بابا فرید کو اس وجہ سے وہ زہد انبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زہد کی جھلک ہے کہ یہ نبی نبی ہیں نبیوں کے مقام مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کرام تو انبیاء کرام ہیں بات یہ ہے کہ ان کے اوصاف کا پرتاؤ کہ ان کی تجلی ہوتی ہے ان کا اکس جمیل ہوتا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو الگ الگ اوصاف ہیں اس امت کے اندر بھی جو عقاب رجلہ اولیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب کریم کے طفیل محبوب کریم کے صدقے انبیاء کرام کے ان اوصاف کی تجلی ان پر پڑ رہی ہوتی ہے تو بابا فرید پر جو تجلی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے زہد کی ہے تو یوں یہ زہد الانبیاء ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے زہد کا اکس جمیل ہیں ان کی رفلیکشن ان کے اندر پڑ رہی ہے ان کے فیض سے مستنیر ہیں اور آگے دنیا کے فیض سے منور کر رہے ہیں یعنی یہ خود منور بھی ہیں منور بھی ہیں روشن ہوئے بھی ہیں انبیاء کے فیض سے اور آگے خلق خدا کو روشن کر بھی رہے ہیں منور روشن ہوا کیا گیا اور منور روشن کرنے والا تو یہ اللہ کی عطا سے منور بھی ہیں اور منور بھی ہیں کیا کہنے آپ کے زہد کا حوالہ آیا آپ کے فقر کا اختیاری فقر جو ہے اس کا حوالہ آیا کیوں نہ ہو دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی یہ تو اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں جسے عطا فرما دے لیکن یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ چکے فاروقیوں نصب ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا آپ زہد دیکھیں تقوی دیکھیں آپ فقر دیکھیں ان کا کہ جب شہید ہوئے تو سترہ پیوند آپ کے کپڑوں میں گنے جا سکتے ہیں سترہ پیوند آپ کے جو لباس ہے ملبوس اس میں تو اس اعتبار سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ انہی کی اولاد سے ہیں تو ظاہر ہے وہ تقوی وہ زہد آپ کو نصبی اعتبار سے بھی اور اس وقت ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے ممتاز و معروف علم دین ممتاز و معروف ہمارے نقیب محفل جناب قاری محمد یونس قادری صاحب السلام علیکم قاری صاحب قاری یونس صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب ہمارا سلام پیش کیے بابا صاحب کے حضور ہم سب کا جناب جناب تو قاری محمد یونس قادری اس وقت موجود ہے اور یہ جو نورانی مناظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت منظر اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی تصویر ہے یہ بقاعدہ ہمارا کیمرہ کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے گمبت شریف زبدت العارفین زہد الانبیاء حضرت بابا مسعود گنجے شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کے دربار اقدس بھی حاضر ہیں اور وہ خوصورت لمحات جن کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ بہشتی دروازہ جو ہے وہ کھننے والا ہے الحمدللہ ہم اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور دیکھئے اولیاء اللہ کا جو مقام ہے رب کعنات نے فرمایا فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور رب کعنات نے اپنے بندوں کو حضب اللہ کہا ہے یہ میری جماعت ہیں اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے رب کعنات فرماتے ہیں کہ گفتہ مولان روم فرماتے ہیں کہ گفتہ اللہ بود گرچ از حلقو میں عبداللہ بود جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے قرب کے ذریعے نوافل کے ذریعے اور کسرت عبادت کے ذریعے جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر رب کعنات قربان جاؤں کیا مقام عطا فرماتے ہیں حدیث پاک اندر آتا ہے کریم آقا نے فرمایا کہ رب کعنات فرماتے ہیں میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے جس سے وہ سنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے تو پھر رب کعنات کا قرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے اور مولانا روم نے کہا ہے نا گفتائی او گفتائی اللہ بود گرچ اد حلقو می عبداللہ بود جب بندہ بولتا ہے تو جناب الحمدللہ رب کعنات کی رضا اس کے اندر بولتی ہے اور رئیس بھئی یہ بھی آپ کو بتا دوں یہاں وحضہ رحمت کی برسات جاری ہے اور یہاں بھونہ باندھی بھی جاری ہو چکی ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ دعاوں میں رحمت کی برسات مانگو دعاوں میں رحمت کی برسات مانگو نبی سے شفاعت کی خیرات مانگو دعاوں میں رحمت کی برسات مانگو نبی سے شفاعت کی خیرات مانگو ارے نبی مل گئے تو خدا بھی ملے گا دعا میں انہی کی مناقات مانگو ایک تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے اوپر سے الحمدللہ رحمت رب کی رحمت جو ہے وہ چھمہ چھم پودا بادی کی صورت میں برس رہی ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ بارش کے اندر بھی دعا مانگتا ہے تو قبولیت کی جو جگہ ہے وہ بارش کے اندر بھی ہے تو الحمدللہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے میرا امان ہے یہاں انمار کی بارش بھی ہو رہی ہے سبان اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے ہم اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ عظیم ہستی جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے علماء نے ظان و تلم مستحق کیا میں انشاءاللہ ساست گفتگو بھی کروں گا ہمارے پینل میں بہت سی شخصیات ہیں الحمدللہ پنجاب بر سے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں الحمدللہ جناب رئیس بھائی کے ساتھ وہاں جو پینل ہمارا کراچی میں جلوہ فرما ہے اغم گردیزی صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے انور اشفاق ابراہیم صاحب جلوہ فرما ہے اور وسیم وسیح صاحب جلوہ فرما ہے یہ حسین آوازیں اور حسین گفتگو کرنے والے جب بولتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا نور ان کے لبوں سے نکلتا ہے جو ہمارے قلب و روح میں داخل ہو کے ہمیں الحمدللہ ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے انشاءاللہ رئیس بھائی کے ساتھ بھی ہم الحمدللہ ساتھ گفتگو کریں گے میں اپنے پینل میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے غلام مرسلین فریدی صاحب میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت باب علیہ السلام میں عقیدت اور محبت کا خیرات پیش کریں ملکہ درودے پاک بڑھئے گئے وآلہ وسلم علیکل اللہ وآلہ وسلم علیکل اللہ حضیب اللہ آئیے نازیے انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازیے انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازیے انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازیے انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے آقا جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی ملتی نہ اگر بھی ایک حضور آپ کے دل سے ملتی نہ اگر بھی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے دل سے اس ٹکڑے اس ٹکڑ سے منگ تو ملتی ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے دل سے ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے دل سے اس ٹکڑے اس ٹکڑ سے منگ تو کے گزارے میں ہی ہوتے اور دامان ایسی پاتے میں غمیں کونیں چھپا جاں سرکار 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 اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے دیکھئے نا خوبی یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشے گئے کہ انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے ناظرین دیکھیں عیسی علیہ السلام کے فرماتے تھے کاش ایسے ہوتا کاش ایسے ہوتا پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کلمت اللہ ہے آپ روح اللہ ہے آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج ملا ہے کاش کیا ہوتا فرمائے نہیں کاش ایسے ہوتا کہا آپ روح اللہ ہے آپ ذوان ہلاتے ہیں تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے فرمائے نہیں کاش ایسے ہوتا پوچھا کیا ہوتا فرماتے ہیں کاش میں امام الانبیاء کا امتی ہوتا اور ان کے جوتوں کے تسمیں باندھ رہا ہوتا آئیے اب بڑھتے ہیں کراچی سے ہمارے مہمار مکرم جنابِ ابسار رحیم قادری صاحب سے گزارش کروں گا حدیع ناد بہ حضور سرورِ کونن پیش کریں بسم اللہ جو آستان صلی اللہ علیہ علیکہ یا رسول اللہ حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ بسم اللہ بیٹھے ہیں جو آستا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواب آزمان پیچھائے بیٹھے ہیں جو آستا سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہے جب ہی نے تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جب ہی نے تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے چمک رہی ہے جب ہی نے تیرے فقیروں کی تجلیات کے سگرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سگرے سگرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سگرے ناظرین ساست حضور کا ذکر بھی جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیوان صاحب دربار اقدس کے ہاتھ میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بلکل گیڑ کے پاس تشریل آ چکے ہیں ان کے ساتھ مشائق علماء اور پوری دنیا سے مشائق ان کے ساتھ سا جلوہ فرما ہے اور باب جنت کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ کفل کشائی ہونے والی ہے وہ تالہ کھلنے والا ہے جس کے لیے پوری دنیا کے اندر ناظرین جن کی آنکھیں انشاءاللہ جو ہی دروازہ کھلے گا انوار کی بارش شروع ہو جائے گی بسم اللہ اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دروازہ کھل چکا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خادہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خادہ کتب فرید ایک تالہ بھی کھل گیا دوسرا تالہ بھی کھل گیا ہے ابھی دروازہ کھل چکا ہے پوری آواز کے ساتھ نالا لگائیں دیوان سامندہ داخل ہو چکے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خادہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حق فرید حق فرید حق فرید سلام محترم ہمارے ساتھ جناب فاروق محرولی انیسا محنوی صاحبی ہیں جلوہ فرما ہے آئیے حضور کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا خیرات پیش کریں منقبد یا ناجو بھی آپ پسند فرمائیں گے گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر اللہ محمد چار یار حاجی خادہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خادہ کتب فرید بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر تر پہ حاضر ہے اتنا غلام آپ کا بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر تر پہ حاضر ہے اتنا غلام آپ کا صدقائے کتب دیں صدقائے کتب دیں کچھ عطا کیجئے ساری دنیا میں روشن بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر بابا گنجے شکر ہو حاضر ہے اتنا غلام آپ کا چشتیا سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا چشتیا سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا صابر پاک کو تم نے کلیر دیا صابر پاک کو تم نے کلیر دیا اور تہلی میں دیکھا نظام آپ کا بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر تر پہ حاضر ہے اتنا غلام آپ کا بابا گنجے شکر جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بابا فریددین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے ارس پاک کے موقع پر ایک روایت ہے دیرینا روایت ہے کہ باب جنت جس کا نام ہے اس دروازے کے تعلق کھولے جاتے ہیں حاضری دی جاتی ہے اور حضرت دیوان محدود مسعود چشتی صاحب دامت برکاتم قدسیہ نے اس رسم کو انجام دیا جیسے کہ وہاں سجادہ نشین کو یہ عزاز حاصل ہوتا ہے آج بھی وہ اس روایت کے مطابق بہیشتی کھلا ہے جسے باب بہیشت بھی کہا جاتا ہے جنتی دروازہ بھی کہا جاتا ہے باب جنت بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ منظر ایر وائی کیو ٹی وی نے پوری دنیا میں رہنے والوں کے لیے احتمام کیا کہ اس منظر کو آپ تک پہنچائے جائے اور آپ تک پہنچا کر آپ کی عقیدت نے بارگاہ بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ میں پیش کی جائے تو بہت خوبصورت مناظر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارے قاری محمد یونس قادری صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں وہاں کے لوگوں کا تعریف بھی کر آیا میں بہت مبارک بات پیش کروں گا اس وقت حج عبدالروف صاحب کو بھی چونکہ وہ بھی تشریف فرمائے وہاں پر اور لنگر کا بڑے پیمانے پر احتمام کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بابا صاحب کا فیض عطا فرمائے ہمارے علاج محمد عامر فیاضی صاحب اس وقت موجود ہوتے ہیں وہاں پر اس وقت بھی موجود ہیں جو تمام چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہیں ہمارے بھائی بلال محمد صاحب وہ بھی موجود ہوتے ہیں اور پوری ٹیم عمیر ہیں ہمارے زہیر جو لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی ان عقیدتوں قبول فرمائے ہمارے انور ابراہیم اشفاق ابراہیم منقبت پیش کریں بسم اللہ آئے ہیں تیرے در ہو کرم کی نظر آئے ہیں تیرے در بابا گنج شکر بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر آئے ہیں تیرے در بابا گنج شکر بابا گنجے شکر ہم حیدر پہ تیرے ہم غلاموں کا سر ہم حیدر پہ تیرے ہم غلاموں کا سر بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر اور نام سن کر تیرا آئے ہیں دور سے لاج رکھنا ہماری خدا کے لیے نام سن کر تیرا آئے ہیں دور سے لاج رکھنا ہماری خدا کے لیے میرے حاجت روا اے میرے چارگر میرے حاجت روا اے میرے چارگر بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر آئے ہیں تیرے در بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر اور اپنے سابر کا صدر کا کرو رحمتیں اور رنگ تو سابری رنگ میں اب ہمیں خطب دین خوا جائے چشت کے نام پر بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر